نمشکار کیسا رہنے والا ہوگا ورس 2022 شواست کریر پریم اور آردھک درشتی سے کرک راشی کے جاتگوں کے لیے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کرک راشی کے ویکتی بہت ہی سمبیدن شیل ہوتے ہیں اس راشی کے لوگ گھر پریبار میں بہت ادھک موہ رکھنے والے ہوتے ہیں بھاونات مکروپ سے سویم کو سرکچت بنائے رکھنے کے قارن یہ اپنی بھاوناوں کو سافدھانی کے ساتھ پرستود کرتے ہیں راہو کنڈی کے لاپ بھاو میں رہیں گے اس وجہ سے آردھک لاپ کی یوگ بنیں گے اس ورس ریسپتی کا گوچر اپریل کے بعد شب ہے جو کی کریئر روزگار کی درشتی سے اطمی یوگ بنائے گا کسی بھی نئے کارک کی سروعات آپ کر سکتے ہیں محنت کرنے کا سمحہ نشچی تھی سفلدہ آپ کو پرابط بھی ہوگی بات کریں کریئر کی درشتی سے تو یہ ورس آپ کے لیے مصرد پرنام لے کر آ رہا ہے اس دوران آپ کو کار چھتر میں انتی تو پرابط ہوگی اپنے پریاسوں سے انتی پرابط نشچی تھی روپ سے آپ کریں گے آپ کی نوکری میں پدونتی کی سمبھاونہ ہے جس چھتر میں آپ نوکری کرتے ہیں آپ کو اس میں سفلدہ پانے کے لیے تھوڑی ادھک محنت کرنی پڑ سکتی ہے ویوشائی کی درشتی سے ورس کی سروعات اتنی انکول نہیں ہوگی اور سفلدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کڑی محنت اور دھیان اکاغر کرنا پڑ سکتا ہے لیکن سال کے اترارد میں آپ کو ویوشائی میں سفلدہ نشچی تھی پرابط ہوگی آپ کے سبتم بھاؤ میں شنی کی استطیقی کارن اس ورس سوی جاتکوں کو ویوشائی کے چھتر میں عوصت پرنام ہی پرابط ہوگا ادھک آپ صحیح دسا میں محنت کرتے ہیں تو آپ کے پرنام بھی سکاراتمک ہی ہوں گے جون کے بعد سنی کا گوچر آٹوے بھاؤ میں بادہوں کو بڑھانے کا کام کر سکتا ہے ادھک آپ کی پترکہ میں شنی شوق نہیں ہے اور سنی کی دسا بھی چل رہی ہے تو آپ کو سابدان رہنا چاہیے ہم بات کریں پاریوارک درشتی سے تو یہ ورس پاریوارک جیبر میں انیک چنوٹیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اس وجہ سے آپ کے پاریوارک سکھ میں کمی محسوس ہوگی ساتھی پاریوار کا سہیح پرابط کرنے میں بھی آپ کو پریشانی پرابط ہوگی جس سے آپ کا نجی جیون تناب رست رہے گا وہیں کارے کی عدیتہ کے کارن بھی آپ کو پاریوار سے دور جانا پڑ سکتا ہے ہم بات کریں آرثک درشتی سے تو یہ ورس سامانے سے کچھ بہتر رہے گا علاقی سال کے شروعات کچھ کمجور ہو سکتی ہے ایسے میں اپنے خرجوں پر نینترن رکھتے ہوئے جتنا سمبب ہو اپنے دھن کو سنچے کرنے کا پریاس کریں اپریل کے پشات اس تھیتیوں میں کچھ پریورتہ نہ آئے گا ساتھی سرکاری چھتر سے آپ کو دھن لاغ ہو سکتا ہے کنتو خرجوں میں نینترن رکھنے کی عوشتہ پورے ورس رہے گی اب بات کریں سواست کی تو اس ورس سواست کے ماملے میں آپ کو ادھک دھیان دینی کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی راسی کے سبتم اور اشتم بھاو کے سوامی شنی ورس کے آرمب میں آپ کے سبتم بھاو میں وراجمان رہیں گے اور آپ کی راسی کے چھڑے بھاو کے سوامی بریزپتی آپ کی اشتم بھاو میں ہوں گے جس کے قارن آپ کے سواست میں تھوڑا اتار چڑاو بنا رہ سکتا ہے اس دوران آپ کو ویسے سابدانی برتنی ہوگی اب بات کریں کچھ شامان اپائیوں کی جو سبھی کرک راسی کے جاتکوں کو اس ورس کی شروعات کے ساتھ کرنے چاہیے روج صبح شوری کو جل ارپت کرنے کا آپ نیہم بنا لیجئے اس جل میں تھوڑا گھڑ ملا لیں اور بھگوان شیف کو اکشت ارپت کریں شیف لنگ کا بھی افشیک آپ کو کرنا چاہیے